اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک پرو ویوز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وی ایم ٹو اور وی ایم ٹری کے کمپیریزن کی کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور وی ایم ٹری کیوں اتنا زیادہ مہنگا ہے وی ایم ٹو سے کیا کوئی ٹیکنیکلی سپیکس میں فرق ہے یا نہیں ہے تو جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں پاک پرو ویوز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کار لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وی ایم ٹری کے پلاس پرائنٹ کون کون سے ہیں جو وی ایم ٹو میں نہیں ہے یہ وی ایم ٹری کا فیچر ہے جو کہ وی ایم ٹو میں نہیں ہے اسی طرح انٹی کرتے بھی لیو ٹو تھو تھے انٹر فیس بھی ان دور ایپ یہ بھی وی ایم ٹری میں ہے وی ایم ٹو میں نہیں ہے USB سپورٹ فنکشن یہ بھی VM3 میں ہے VM2 میں نہیں ہے Replaceable Fan Design یہ فیچر بھی VM3 میں پھائے جاتا ہے لیکن VM2 میں یہ فیچر آویلیبل نہیں ہے Reserved Communication Port فار BMS یہ بھی VM3 میں فیچر ہے جو VM2 میں نہیں تھا Battery Equalization یہ فیچر دونوں میں پھائے جاتا ہے VM2 میں بھی اور VM3 میں بھی اسی طرح Battery Independence یہ بھی دونوں میں پھائی جاتی ہے VM2 کو بھی غیر بیٹری کے چلا سکتے ہیں اور VM3 بیٹری کے چلا سکتے ہیں User Friendly LCD آپریشن یہ بھی دونوں میں پھائے جاتا ہے تو یہ فیچر جو تھے جو پلاس پرمیٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں VM3 میں جو VM2 میں نہیں تھے اس کے علاوہ اب Technical Specs کی بات کریں تو میرے خیال ٹیکنیکل سپیکس میں کوئی فرق نہیں ہے پرفارمس کے حساب سے VM3 اور VM2 میں تو ٹیکنیکل سپیکس کی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی سپیکس ہیں جو VM2 اور VM3 میں تقریباً سیم ہی ہیں یہ پہلے میں میں آپ کو ساری سپیکس بتا چکا ہوں جو VM2 کی اور VM3 کی وہ سیم ہی ہیں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ انپٹ وولٹ ایج ٹو تھری زیرو وولٹ ایسی ہیں سیلیکٹیبل وولٹ ایج رینجز کی 172 ایٹی ہے فار پی سی اور 92 ایٹی ہے فار ہوم اپلائنسز اسی طرح آٹو سینسنگ فریقنسی ہے 50 ہرڈز اور 60 ہرڈز اور آٹ پوٹ کی بات کریں تو یہ ایسی وولٹ ایج ریگولیشن بیٹری موڈ میں 230 وولٹ ایسی ہے سرج پاور جو ہے 3.2 kV کے اندر 6000 وی ہے اور 5 kV کے اندر 10,000 وی ہے اور ایفیشنسیز کی 90 to 93% ہے transfer time فار پی سی 10 ملی سیکنڈ ہے اور ہوم اپلائنسز کے لیے 20 ملی سیکنڈ ہے اور یہ پیور سین ویو ہے دونہ ہی پیور سین ویو ہے وی ایم 2 بھی وی ایم 3 بھی یہ دونوں میں سیم فیچرز ہیں اسی طرح ہم بیٹری وولٹ ایج کی بات کریں تو 3.2 کے لیے 24 وولٹ ایسی ہے اور 5 5 kV کے لیے 48 وولٹ ایسی ہے فلوٹنگ چارجنگ وولٹ ایج 27 ہے 3.2 کے لیے اور 5 کے لیے 54 وولٹ ایسی ہے اور اور چارجنگ پوٹیکشن 32 وولٹ ایسی 3.2 کے لیے اور 5 کے لیے 63 وولٹ ایسی ہے یہ بھی فیچر سیم ہے دونوں میں اور سولر چارجر اور ایسی چارجر کی بات کرتے ہیں تو سولر چارجر جو ہے ایم بی بی ٹائٹ دونوں میں دونوں میں ایم بی پی ٹی ہے اور میکسیمم پی وی ایرے 4000 وارٹ ہے اور ایم بی پی رینج جو ہے اپریٹنگ وولٹ ایج وہ 122 454 وولٹ ایسی ہے میکس پی وی ایرے اپن سرکٹ وولٹ ایج 500 وولٹ ایسی ہے میکس سولر چارجنگ رنٹ 80 ایم پیر ہے دونوں میں اور میکس سی چارجنگ جو ہے وہ 60 ایم پیر ہے دونوں میں تو یہ بھی سیم سپیکس ہیں اس کے اب دیکھتے ہیں اپریٹنگ و انوائرمنٹ دونوں کا یہ بھی سیم ہے اس میں ایمیڈیٹی 5 to 95 پرسنٹ ہے اور اپریٹنگ تیمپریچر مائنس 10 to 50 ڈگری سنٹی گریٹ ہے یہ بھی سیم ہے تو ٹیکنیکل لحاظ سے یہ دونوں تقریبا سیم سپیکس ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ